اسلام علیکم ناظرین چین اور بھارت کے درمیان جاری تنازع کا پردہ اب آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے کیونکہ بات اب سر جنگ سے نکل کر براہ راست جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن یہ جنگ بھارت اور چین کی نہیں بلکہ چین اور امریکہ کے درمیان ہو سکتی ہے بھارت کبھی بھی چین کا مسئلہ نہیں رہا آج بھارت اور چین کے درمیان جو ترازہ ہے اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے امریکہ کیوں بھارت کو چین کے خلاف استعمال کر رہا ہے بھارت یہ بات جانتے ہوئے کہ چین سے جنگ اس کی بربادی ہے کیوں امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے اور امریکہ کیوں چین کو کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا کر رکھنا چاہتا ہے آج یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازت ترین ویڈیوز آپ تک بے وقت پہنچتی رہیں اور ڈیلی اور صاف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر لیں 1962 میں بھی جب چین نے بھارت پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی امریکہ کے سہارے بھارت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا ملا تھا کیونکہ اس وقت بھی چین ہر لحاظ سے بھارت سے کئی زیادہ طاقت پر تھا چینی فوج کی تعداد بھارتی فوج سے دگنی تھی ان کے پاس بھارتی فوج سے زیادہ اور جدید اسلحہ موجود تھا رسط کی کوئی کمی نہیں تھی چین کی قیادت کہی زیادہ تجربے کار تھی 1962 میں چین نے بھارت کے علاقے لوانگ اور لاپاس سمیت 32,000 مربع میل علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا بھارت کی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی تھی بھارتی کمانڈر نے نہرو کے آگے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی تھی کہ بھارت کا دفاع کرنے کے لیے غیر ملکی افاج کی مدد حاصل کی جائے بھارت ہے محاص پر شکست سے دوچار ہو چکا تھا تمام بھارتی ائر لائنز کی پروازیں منسوک کر دی گئی تھی تاکہ ان تیاروں کو فوجی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے آسام اور بنگائی کے ساتھ ساتھ کلکتہ بھی بھارت کو اپنے ہاتھوں سے جاتا دکھائی دے رہا تھا اس سے پہلے کہ نہرو کے پیروں سے زمین پوری طرح نکل جاتی اس نے امریکہ کو دو خط لکھے ان دو خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت ذہنی طور پر چین کے ہاتھوں شکست تسلیم کر چکا تھا نہرو نے پہلے خط میں لکھا تھا کہ چینیوں نے نیفا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کشمیر کے علاقے لداف میں چوشال پر بھی قبضہ کرنے والے ہیں دوسرے خط میں اس نے لکھا تھا کہ آپ کو پہلا پیغام بھیجنے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی نیفا میں صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے اگر فوری طور پر کچھ نہیں کیا گیا تو پورا آسام، منیپور اور ناغا لینڈ چین کے ہاتھوں میں چلا جائے گا انیس سو باسٹ میں بھارت امریکی آشرباد کی وجہ سے چین کے غیز و غزب سے بچنے میں تو کامیاب ہو گیا تھا لیکن بھارتی ریاست کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ چین سے دشمنی ان کے آنے والی نسلوں پر بھی بھاری پڑ سکتی ہے آج کا چین انیس سو باسٹ کے چین سے کئی سو گناہ طاقتور ہے اور ترقی یافتہ ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا دشمن ہر لحاظ سے آپ سے کئی سو گناہ زیادہ طاقتور ہے اس کا ایک حملہ بھی آپ کو پتھروں کے دور میں لے جا سکتا ہے چین آج یہ دعوی کرتا ہے کہ اگر بھارت سے جنگ ہوئی تو اس کی فوج موٹر سائیکلوں پر بھی جا کر بھارت فتح کر لے گی پھر کیوں بھارت چین سے جنگ کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ بھارت کے پر سے پوشت امریکہ ہے امریکہ کو خطے میں اگر کسی سے خطرہ تھا یا ہے تو وہ چین ہے بھارت کی مدد کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ امریکہ جب چاہے بھارت کو چین کے خلاف استعمال کر سکتا تھا اور آج جو بھارت اور چین کے دمیان تنازہ جاری ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک چہرہ ہے اور ایک کردار ہے یونائٹڈ سریٹس آف امریکہ آج بھارت کو چین کے خلاف خطے میں اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے چین اور امریکہ کے درمیان اس سر جنگ کی ابتدا ہوئی کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد جب ڈانلڈ ٹرمپ نے براہ راز چین پر یہ وائرس پھیلانے کا الزام لگایا تھا دنیا کے بڑے بڑے تجربہ کاروں نے کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ کرونا وائرس جو معاشی بہران پیدا کرے گا وہ ورلڈ وار ٹو کے بعد پیدا ہونے والے معاشی بہران جیسا ہوگا اس کا دورانیا کتنا ہوگا اور یہ کسی بھی ملک کی معیشت کو کس حد تک تباہ کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا چین کی سر زمین سے سر اٹھانے والے اس کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سب سے پہلے چین نے ہی جیت حاصل کی اور اس کے بعد چین نے اپنے معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے تیزی سے اقدامات بھی شروع کر دیئے چین میں نہ صرف زندگی لوٹ آئی بلکہ وہاں کاروباری سرگرمیاں بھی بحال ہوتی جا رہی ہیں جبکہ کرونا وائرس نے امریکہ میں بدستور تباہی مچائی ہوئی ہے سوپر پاور کہلائے جانے والے امریکہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے سے تاحال کاسے دھکائی دے رہا ہے جبکہ امریکی معیشت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اب امریکہ میں بھوک و افلاس کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کرونا وائرس کے امریکہ میں پہلنے کے چند ہی ہفتوں میں ساڑھے تین کروڑ سے زائد افراد بے روزکار ہو گئے جن کی تعداد مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے تین کروڑ بہتر لاکھ افراد جن میں سے ایک کروڑ بارہ لاکھ بچے شامل ہیں وہ ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں خوراق کی کمی کا سامنا ہے امریکی ڈاکٹرز خبردار کر رہے ہیں کہ وائرس اب بھی امریکی ریاستوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نہ امریکی صحافیوں کو کوئی خاتے خواہ جواب دے پا رہے ہیں اور نہ ہی کروڑا سے بچاؤ کے لیے موصر حکمتیں امری ترتیب دینے میں کامیاب ہو سکے ہیں ڈبلیو ایچو سے امریکہ نے تعلقات ختم کر دیئے ہیں ٹرمپ نے بوکھلاہٹ کے مارے خود اپنا ہی کرونا ٹیسٹ تک نہیں کروایا اس وقت امریکہ دنیا کا وہ پہلا ملک بن چکا ہے جہاں کرونا کے سب سے زیادہ مریض موجود ہیں معاشی سے گرمیاں متاثر ہونے کے باعث امریکہ میں غربت، بھوک، بے روزگار کی وجہ سے نہ صرف جرائم میں اضافہ ہوا ہے بلکہ عالمی سطح پر امریکہ کی گرٹی ہوئی معاشی ساف کے باعث امریکہ کو یہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ چین اس سے سوپر پاور کا ٹائٹل جلد چھیننے والا ہے قدرتی آفت میں گھرے امریکہ کے پاس سوائے چین کو چھوٹے بڑے مسائل میں الجھائے رکھنے کے علاوہ اس پر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا امریکہ نے پہلے بھارت اور چین کا تنازہ پیدا کیا جس کے بعد وائٹ ہاؤس نے اس معاملے پر سالسی کے کردار کی پیشکش کی جس کو چین نے ٹھکرا دیا امریکہ کو امید تھی کہ شاید اس چال کے ذریعے وہ اپنے معاملات اس وقت تک چین کے ساتھ کچھ بہتر کر لے گا اور اسے کرونا پر کابو پانے کے لیے وقت مل جائے گا لیکن چین امریکہ کی کوئی بھی پیشکش قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو امریکہ چین پر اقتصادی پابندیاں آئیت کر کے اسے دبانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اب یہ امریکہ اور بھارت دونوں کے گلے پڑتا جا رہا ہے کیونکہ ایک جانب چین نے ایک بار پھر بھارت کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے اس کے کئی سو فوجی بھی مار دیئے ہیں تو دوسری جانب چین نے امریکہ کو بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کی کوئی دھمکی کوئی پابندی چین کی ترقی میں اب رکاوٹ نہیں ڈال سکتی چین کی وضاعت خارجہ نے امریکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اب چین اور دوسرے ممالک کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد ازام لگانے سے باز آ جائے یہ رویہ خود امریکی عوام اور حکام کے لیے بھی شرم کا باعث بنتا جا رہا ہے امریکہ دو ہزار ایج سے لے کے اب تک مختلف ممالک ایراک، لیبیا، شام اور افغانستان میں لاکھوں افراد کے قتلیں عام اور انہیں بے گھر کرنے جیسے کئی سنگین جرائم کرتا چلا آیا ہے امریکہ اپنی سالمیت بچانے کی کوشش میں اب خطے کی سالمیت داؤ پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے خود بھارت اب امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو کر نہ صرف اپنے مزید کئی علاقے گواں بیٹھے گا بلکہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو چین بھارت کے خلاف محدود جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا جو صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے اس سے اس بات کے امکانات روشن ہیں کہ خطے میں کئی سالوں سے قائم امریکہ کی اجارہ داری اور بھارت کی امریکی امام پہت دہمی کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے ایک چھوٹے سے وائرس نے امریکہ کو ایسا اندیکھا نقصان پہنچایا ہے جس کی تلافی کے لیے مہینے نہیں سال درکار ہیں اور جب تک امریکہ کرونا وائرس پر کابو پا کر باہر نکلے گا اس وقت تک چین معاشی دفاعی اور جنگی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ریاست بن چکا ہوگا ایران افغانستان یہاں تک کہ نپال جیسے ملک کے بھی بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات انتہائی تل ہو چکے ہیں عالمی سطح پر ایک نیا بلوگ بننے جا رہا ہے جس کی سربراہی چین کے ہاتھوں میں ہوگی اور اس کے ساتھ وہ تمام ممالک ہوں گے جن پر امریکہ نے ظلم کیا یا ان کو دھوکہ دیا اور امریکہ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے جو فیلحال تک تو کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا کومنٹ میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں موسیقی